اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار حاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپین نیوز ایچ ڈی نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں پر اسلام پبلک ہائی سکول جھنگ کے زیرے تمام سلانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا سپورٹس گالا میں کھیلوں کے مقابلے مختلف گیمز اور اس کے علاوہ طلبہ طلبات نے اپنے اپنے فن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کیا اور اس موقع پر وائس پرنسپل میڈم شگفتہ نے سٹیس ایکٹری کے فرائز سر انجام دیئے بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں اور سلانہ سپورٹس گالا کو خوب انجوائے کیا اس موقع پر ٹیچرز نے کمپین نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سکولوں میں ہونی چاہیے کیونکہ ان سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کے دن کو بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں مزید ٹیچرز نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سکول کی اچھی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ ایسی غیر مسابی سرگرمیوں میں بھی شامل کریں کیونکہ ایسی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی نشن نماعہ کے لیے بہت ضرور ہیں سپورٹس گالہ کے اختتام میں پرنسپر رانہ وسیم صاحب نے ٹیچرز اور طلبہ طلبات میں میڈل اور انعماد تقسیم کیے ہمارے ساتھ سکول کے آنر رانہ وسیم صاحب موجود ہیں آئیے ہم ان سے ان کا مکھو جان دیکھیں سپورٹس زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے کھیلوں سے سٹوڈنٹس میں نظم و ضبط ان کا اخلاق کردار اور جسمانی تربیہ تو تھی ہے جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اسی سلسلے میں ہم نے یہ سیکنڈ اینول سپورٹس کا انعقاد کیا ہے یہ دوسرا اینول سپورٹس ہے ہمارا جس میں والدین بچوں اور خاص طور پر میڈیا پرسنز نے بھرپور ہمارے سے تعاون کیا ہے جس کی وجہ سے ایک کامیاب ایونٹ ہم ارگنائز کر سکے سلام پبلگای سکول میں جو آج فنکشن ہوگا ہے بہت اچھا ہوگا ہے بچوں نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے بہت اچھی ٹیچروں نے تیاری کرائی ہوئی تھی اور میں دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں کہ اتنا ہمارا زبردست ادھر ایونٹ ہوا ہے مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکیڈمیکس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں کوہ کریکولر ایکٹیوٹیز بھی سیکھیں کوہ کریکولر ایکٹیوٹیز سے بچوں کا اپس میں انٹریکشن کرنا ڈسپلن میں رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا کیسے کام کرنا ہے یہ سب خوش آتا ہے تو پورا سال پڑھائی تو بچے کرتے ہی رہتے ہیں تو ایک اس سے ہٹ کے جو ہے بچوں کے لئے ایونٹ وہ دیکھیں آپ ان کے چہروں کے خوشی سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے مطلب خوش ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے لئے تیاری کی ہے سٹاف نے بہت برکور اس میں ساتھ دیا ہے ہمارا تو ہم نے اس وجہ سے ہم نے کہا بچوں کو ذرا ایسا اب یہ جو باقی کوالٹیز ہیں اس وہ بھی سیکھنے کا موقع ملے کہ بھی کیسے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کام کرنا ہے کیسے ٹیم باق کرنا ہے کیسے ڈسپلن میں رہنا ہے تو اس سب کے لئے ہم لوگوں نے اس ایونٹ کو آگنائز کیا تھا جو کہ الحمدللہ بچوں کے چہرے دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا کیا ہے ہمارا یہ ایونٹ جی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ سارا سال ہی چلتی ہے لیکن بچوں میں آپسی محبت جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے اور سپورٹس ڈے کے حوالے سے بچوں میں جو ہے وہ ذہنی نشنما بھی ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے فنکچن رکھا تھا اے جذبہ جنوں تو ہمت نہاں اے جذبہ جنوں تو ہمت نہاں جس جو جو کرے وہ چوئے آتماں مہنے تنگی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہی اتنا تو ہے ہم کو یقین اے جسوہ جنو تو ہم منہا نستجو چکرے اوچھوے آسمان دہلت اندی ہوگی اہ چاں کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان کبھی نہ بھولو موسیقی موسیقی موسیقی